دیکھیں یہ ہے لیاقت آباد کی سپر مارکی یہاں فیبر یہ جو پبلک پلیس کا زینہ ہے اس کو انہوں نے کاٹ کر اس کے اندر جو ہے نا پیچھے کی طرف دکانے بنا دی ہیں حالانکہ پبلک چڑھنے کا زینہ کبھی نہیں کاٹا جاتا یہاں کے اوپر انہوں نے کاٹ کے پیچھے اس کے کار پارکنگ ہوا کرتی تھی انہوں نے کار پارکنگ کے اندر دکانے بنا دی اور اس کے اندر کروڑوں روپے یہاں کے ڈائریکٹر رشاہ صاحب کھا گا اس کے اندر اسی طریقے سے یہ جو زینہ ہے یہ یہ سپر مارکیٹ پوری بنی ہوئی ہے ان کا بس نہیں چلتا یہ پوری سپر مارکیٹ کو بیچ کے کھا جائے یہ دیکھیں یہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں اور جب ہم اوپر کی طرف جاتے ہیں تو یہ سامنے کی طرف ورانڈا ہے انہوں نے اس کے چھت کے اوپر بھی دکانے بنا دی ہیں یہ دیکھیں یہ جو دکانے یہ اس کے اوپر جو سامنے دکانے بنی ہوئی ہیں یہ اس کے پر چھت کے اوپر اس کی دکانے بنی ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری دکانے ان لیگل ہیں اس کے اوپر بھی پیسے کھائے گا یہ جو سامنے جو آپ کو اب ہم دکھا رہے ہیں یہ ایک زمانے میں وارٹر بوٹ کو آفیس ہوا کرتا تھا اب اس جگہ کو سیل کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ دکانے بنانے کی تیاری شروع ہو رہی ہے یہ جو تیاری ہے یہ کروڑوں روپک جگہ بیچ کے کھا جائیں گے کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے یہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ ایک زمانے میں اس بیلڈنگ کا پارکنگ کا راستہ ہوا کرتا تھا لوگ جو ہیں یہاں سے گاڑی لے کر آتے تھے اور اس کے پیچھے جگہ کو پارک کیا کرتے تھے یہ ساری دکانے انہوں نے پارکنگ کے راستے میں بنا دی آگیا یہ جو ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ زینے سے کٹ کے یہاں سے راستہ جو ہے یا ایک زمانے میں یہاں پہ کار پارکنگ ہوا کرتے تھے یہ جو کار پارکنگ ہے اس ساری جگہ پہ کئی دکانے بنا دی رہی ہیں یہ جتنی بھی دکانے ہیں یہ پارکنگ کے لیے کے اندر ہے یہ ساری کی ساری جو ہیں یہ ایک زمانے میں جب یہ بیلڈنگ بنی تھی تو یہ پارکنگ ایریا کیلاتا تھا یہ جو پارکنگ ایریا ہے یہ سب ارشاہ سب ڈائریکٹر جو ہیں یہ سب بیچ کے کھا گئے ہیں یہ جب آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ لیاقت آباد سپر مارکٹ کے اندر گوش مارکٹ ہے یہ گوش مارکٹ کے اندر انہوں نے راستے کے اندر دکانے بنا دی ہیں اور یہ پوری کی پوری دکانے جو ہیں یہ بیچ کے یہ لوگ کھا گئے ہیں یہ راستہ ہے گوش مارکٹ کا یہ آپ دیکھیں یہ جو دکانے ہیں یہ دکانے جو ہیں یہ سب کی سب جو ہے نا یہاں کے جو اسٹیٹ کے ڈائریکٹر ہیں انہوں نے ان دکانوں کو بنایا ہے اور یہ دکانے جو ہیں یہ بیچ کے سب کھا گئے پیسہ کوئی ان سے پوچھنے والا نہیں ہے میری انٹی کریکشن نیف سے اپیل ہے کہ اس کے خلاف اپیل اس کے خلاف جو ہے آپ اس کے خلاف ان کو آری کی جائے اور اس کو دیکھیں کہ یہ کس طریقے سے ان کا بس نہیں چلا یہ پوری بیلڈنگ جو ہے بیچ کے کھا جائیں گے یہ پوری بیلڈنگ بیچنے کے جو ان کو کھاچا ملتا ہے جائے جگہ ملتی ہے یہ بیلڈنگ بیچ کے کھا جاتے ہیں یہ جب ہم آپ کو دکھانے جا رہے ہیں یہ لیاقتباز سپر مارکٹ کے ساتھ جو ہے یہ اپوہ اسکول کا یہ اپوہ اسکول کے ساتھ ایک بس سٹوپ ہوا کرتا تھا کئی سال پہلے اور یہ جو اس کے ساتھ جو بس سٹوپ تھا بس سٹوپ کے اوپر انہوں نے یہاں پہ کے اوپر دکانے بنا دی اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے یہ پبلک کے لیے بس سٹوپ بنایا گیا تھا یہ جب ہم آپ کو دکانے دکھانے جا رہے ہیں یہ دکانے جو تھیں یہ بس سٹوپ کے پر بنائی گئی ہیں اب آپ یہ دیکھیں یہ ساری کے ساری دکانے ہیں یہ بس سٹوپ کے پر بنائی گئی ہیں یہاں پہ ایک تیس سال پہلے یا پچیس سال پہلے ایک بس سٹوپ ہوا کرتا تھا یہ جو بس سٹوپ ہے یہ ایک زمانے میں بس سٹوپ تھا اس کے ساتھ جو ہے پی ایسو کا پیٹرل بمپ ہے اور یہ جو ہے کیا نہ میں میری آلہ اکام سے اپیل ہے کہ اس جگہ کو ڈیمولیش کیا جائے کیونکہ یہ جو ہے یہ بس سٹاپ ہوا کرتا تھا ایک زمانے میں